ابھی ایک بریکنگ نیوز رہی ہے اور بہت سارے ہمارے جو صحافی حضرات ہیں وہ میرے خلاف ایک ٹویٹ کر رہے ہیں کہ جی میں نے یہاں پر مطرمہ جو بطول راجبوت صاحبہ کو چھ سات سال پہلے ایک صحافی ہوا کرتی تھی اور اب دوبارہ صحافت میں رستہ ڈھونڈ رہی ہے واپس آنے کا ان کو ڈیٹینشن میں رکھا ہے تو یہ میرا ڈرائنگ روم ہے جی میں یہاں بیٹھی ہوئی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ آپ سارے اس کو ذرا دیکھیں کہ یہ ابھی تک ہم نے یہاں پر تو ان کے لیے چائے پانی کا بندوبست کیا ہوا تھا وہ آئی تھی آج صبح میرے سے ایک انٹرویو کرنے جس کی انہوں نے کل فون پر ریکویسٹ کی تھی اور میں نہیں سمجھ پہچانی کہ یہ وہی محترمہ ہے جن کو پہلے چھ سال پہلے صحافت سے نکالا گیا تھا تو انٹرویو تو انہوں نے میرے ایشو پہ کرنا تھا لیکن انہوں نے بیچ میں ساری صحافت کے ایشو جو لبرل برگیڈ ہے پورا مافی ہے اس کے ایشوز اٹھانے شروع کر دیئے میری پارٹی کے لوگوں کے لیبلنگ سٹارٹ کر دی ایم این ایز اور فیڈل منسٹرز کے نام لینے شروع کر دیئے تو میں نے انہوں نے کہا کہ جی آپ میرا ایشو پہ بات کرنے آئی تھی یہ ایشو بیچ میں کہاں سے آگئے ہیں تو میں نے انہوں نے منع کر دیا جی میں مزید انٹرویو آپ کو دینا نہیں چاہتی جو ہوا ہے اس کو آپ ڈیلیٹ کر دیں آپ نے دوبارہ لینا لے لیں مگر یہ انٹرویو نہیں چلے گا اس پہ انہوں نے کہا جی ہم تو یہی چلائیں گے آپ تو کر ہی نہیں سکتی ہیں تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ دیکھیں ان سے زبدستی انٹرویو دلوائیں بہرحال تو اس کے بعد انہوں نے اپنے پروڈیوسر صاحب کو کال کی اور کہا کہ دیکھیں کامل شوزب جو ہے وہ ہمیں ساتھ بڑی زیادتی کر رہی ہیں بہت شور مچا رہی ہیں اور ہمیں جو ہے وہ زبدستی کہہ رہی ہیں کہ ڈیلیٹ کریں اور میرے ساتھ انہوں نے مجھے کہا کہ فون پر بات کریں کوئی محسن صاحب بات کر رہی تھے میں نے جب فون اٹھایا ہے تو انہوں نے کہا جی آپ ایم ای نے ہیں آپ ایم ای نے ہیں تو آپ کا دماغ کیوں اتنا وہ ہو گیا اپنے آپ کو تھنڈا رکھے میں کہ جی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی انہوں نے میں سے انٹرویو لیا ہے میں چاہتی ہوں وہ ڈیلیٹ کر دیں میں نہیں وہ چلوانا چاہتی میری میوچل ہمارا ایک ایگریمنٹ ہونا چاہیے نا آپ زبدستی تو میرا انٹرویو لے کے نہیں چلا سکتے تو کہتے ہیں آپ ذرا کر کے تو دیکھیں میں آپ ایف ای آر کٹا ہوں گا بہرحال میں نے ان کو کہا کہ جی آپ اس کو اتنا نہ بڑھائیں اس کو چیز کو ختم کریں یہ کوئی ایسا مع خاملہ تو نہیں آپ دوبارہ لے لیں کہتی نہیں وہ تو میری ہو گئی جو میں نے ریکارڈنگ کی سو اب اس نے اس چیز کو ایک خامکہ میں اپنا واپسی کا رستہ ڈھوننے کے لیے انہوں نے کہا کہ چلو ایک ایشو چل رہا ہے کمل شوزب کے گھر جائیں چائے بھی پیئیں پانی بھی پیئیں سارا ڈرائنگ روم میں اپنی سیٹنگ بھی کریں انٹرویو بھی لیں اور ساتھ میں مفت کی ہم جو انٹرویو لیا ہے میں چاہتی ہوں وہ ڈیلیٹ کر دیں میں نہیں وہ چلوانا چاہتی میری میوچل ہمارا ایک ایگریمنٹ ہونا چاہیے نا آپ زبادستی تو میرا انٹرویو لے کے نہیں چلا سکتے تو کہتے ہیں آپ ذرا کر کے تو دیکھیں میں آپ ایف ای آر کٹا ہوں گا بارال میں نے ان کو کہا کہ جی آپ اس کو اتنا نہ بڑھائیں اس کو چیز کو ختم کریں یہ کوئی ایسا معاملہ تو نہیں آپ دوبارہ لے لیں کہتی نہیں وہ تو میری ہو گئی جو میں نے ریکارڈنگ کی سو اب اس نے اس چیز کو ایک خامکہ میں اپنا واپسی کا رستہ ڈھوننے کے لیے انہوں نے کہا کہ چلو ایک ایشو چل رہ ہے کمل شوزب کے گھر جائیں چائے بھی پیئیں پانی بھی پیئیں سارے ڈرائنگ روم میں اپنی سیٹنگ بھی کریں انٹرویو بھی لیں اور ساتھ میں مفت کی ہم جو ہیں وہ شہرت بھی حاصل کریں تو میری ریکویسٹ ہے آپ نے گینگ اپ ہو کے جو بھی کرنے کر لیں میں تو ویسے ہی آپ لوگوں کے خلاف اب کھڑی ہوں اگر مجھے آپ ٹارگٹ کریں گے تو میں آپ کو کوٹ لے کے جاؤں گی اور میں اسلامباد ہائی کوٹ نہیں لے کے جاؤں گی کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وہاں سے آپ بچ جائیں ہوں گے میں اس ملک کی سب سے بڑی عدالت میں آپ کو لے کے جاؤں گی اور میں چاہوں گی کہ اس چیز کو ہمیشہ کے لیے اگر یہ فائٹ ہے تو میں پھر لڑوں گی یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے گھروں میں گھس کے ان کو جا کے حراس کریں اپنی مرضی سے ریکارڈنگز کریں اور اگر آپ کو کہا جائے کہ اس کو ڈیلیٹ کر دیں تو آپ ان پر یہ الزام لگا دے گے ہمیں ڈیٹینشن میں رکھا گیا ہمیں اغواہ کیا گیا آگے اسی قسم کے میرے اوپر آپ نے وی لکس کیا میں تو گھر میں کوئی گارڈ بھی نہیں ہے آپ کو ہم نے چائے پانی پلایا ریسپیکٹ کی آپ سے پوری باتچیت کی اور آپ جو ہیں مجھے اب سمجھا رہے کہ یہ کس مافیا نے آپ کو بھیجا تھا اور کس کے کہنے پہ آپ یہ تشریف لا کے یہ سارا ڈراما کر کے گئی ہیں جو کہ بہت ہی افسوسناک ہے